راجی شتیزگر میں بھوپیش سرکار نے آدیوازی یواؤں کے حط میں ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے بیچے سیدھا اور صاف مقصد ہے ادھک سے ادھک یواؤں کو روزگار مہیا کرنا انہیں سماج کے مکہ دھارہ میں لانا انہیں ماہ وادی وشاردھارہ والے راستے میں جانے سے بچانا یہ فیصلہ آٹھ سے باروی پاس آدیوازی یواؤں کو سیدھی بھرتی کر نوکری دینے کے لیے ہے اس کے لیے سرکار نے کنیشٹو کارم شواری شوین بورڈ کا گھٹن کیا ہے اسی پر ہماری ایک خاص ریپورٹ اٹھائیس تھیلے والے چھتیزگر میں پچاسی بلوگ آدیوازی باہولے اس راج میں قریب پیس لیسیدھی آبادی اکیلے آدیوازیوں کی ہیں ان آدیوازیوں کی جو آج بھی وکاس کے کرم میں بہت پیچھڑے ہیں ان آدیوازیوں کی جن کے پریوار سے گلتی کے ہی بچے کچھ سکھا کو پرابط کرتے ہیں اور نوکری تک پہنچ پاتے ہیں یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ سکولی سکھا لینے والوں کی سنچہ کا پرتیشت اوسط کم ہی رہتا ہے ایسے میں ان آدیوازیوں کو سکھا کیلئے پریویٹ کرنے کے ساتھ ہی انہیں آرکھک روپ سے مضبوط بنانے میں بھوپیش سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے یہ فیصلہ آٹھویں پاس سے لے کر بارہ میں پاس آدیوازی یواؤں کو نوکری دینے کا ہے اس کے لئے سرکار نے بستر اور سرگوزہ میں کنشتھ چین بوڑ کا گٹھن کیا ہے سرکار کا ادیش ہے کہ ستھانی یواؤں کو سرتیت اتا چطور سمبرگ کے پدوں پر بھرتی کے لیے جلا سمبرگ کی بیوستہ کرتے ہوئے ان کی سمیش سیما بھی بڑھا کر 31 دسمبر 2021 کرتی گئی ہے راجی کی اتیان تک پیچھڑی جن جاتیوں کے یواؤں کو شاشتی یا سیوا میں سیدھی بھرتی کا لاغت دیا جا رہا ہے نو جوانوں کے لئے خوشخبری کہ یہاں بستر میں کنشتھ چین بوڑ کا گٹھن کیا جائے گا جسے یہاں کے لوگ یہاں کے شاتر شاتراؤں کو باہر پر اچھا دلانے کے لئے جانا نہیں پڑے گئے یہاں کی بھرتی یہی ہوگی 33 چین کی آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے آدیباسی یواؤں کو کس طرح سے فائدہ ہوگا بستر اور سرگوزہ سمبھات کے لئے وشیش پہل کنشتھ کرمشاری بوڑ گٹھن سے ستھانی یواؤں کو فائدہ جن جاتی ورگ کے یواؤں کو سیدھی بھرتی کا لاغ آٹھ دی سے بارہمی پاس یواؤں کو یوگیتہ کی انوصار نوکھنے صرفیہ اور چطورت شرینی ورگ میں سیدھی بھرتی ماہ وادی ویچار دھارہ کو ختم کرنے میں اہم یواؤں کو گلت راستے میں جانے سے بچانے میں کارگر آدھن جاتی کلیار منتری پریم سائے سنگھ پہ کام کہتے ہیں کہ مکہ منتری بھوپیش پگھیل نے آدھی واسی یواؤں کی حط میں ایک بڑا نبنے لیا ہے سیدھی ان کے اس قدم سے اب بڑی سنکھا میں ستھانی یواؤں کو نوکری ملے گی جے آدھی واسی یواؤں جو دوسری جگہ پر جا کر نوکری نہیں کر سکتے تھے یا جن کے لئے باہر جا کر نوکری کرنا ایک بڑی چنوٹی تھی ان کے لئے کنیسٹین بورڈ روزگار کا ایک بڑا مادھیم بڑا ہے واسطہ میں اس سے آدھی واسی یواؤں کے ساتھ ان کے پریوار والوں کی آرثک دشا ستھرے گی ساتھی یا ان بے روزگار یواؤں کے لئے سب سے مہتوپورڈ ہے جو کی مہواد کے راستے پربھاویت ہو کر بھٹن چاہتے ہیں ساتھانی لوگوں کو روزگار ملے کہ ہم سب چاہتے ہیں اور اگر اس کا بھرتی رائیپور سے اگر ہوتا ہے تو اتنا ان کو لاب نہیں مل پاتا ہے کیونکہ ان کے انکہ دکھ رہتے ہیں ان کے مرٹویشن لوگ رہتے ہیں اور یہاں سے لوگ سرگوزہ میں چاہے بستر میں بھرتی ہو کر پھر بعد میں لوگ آپس یہاں آنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کا جو پدھ ہے وہ رکھت پڑھا رہتا ہے تو ایسے سوچ کے مانی مکونتی جی نے کہا کہ ہم سرگوزہ میں کنیس چین بورڈ اور بستر میں کنیس چین بورڈ کا گھتن کریں گے جیسے ترتیر اور ترترت کرمچاری کے لوگ کی بھرتی سیدھے وہاں پر ہوگا اور اس ستھانی لوگوں کو اس میں روزگار ملے گا چونکہ وہی کے لوگ رہیں گے اس لئے کہیں انہت جانے کیاں سکتا نہیں پڑے گی اور وہ اچھے سے وہاں پر کام کریں گے لوگوں کے وہاں پر کام کریں گے اور اس ستھانی لوگوں کو ہاں پر ان کو لاغ ملے گا راجی سرکار نے جس ادیش کے ساتھ اس بورڈ کا گھتن کیا ہے اس سے آدیوہ کی یوہاں بڑی سنکھا میں لاغھانویت ہوگی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کیونکہ اگر یوہاں کے پاس سرکاری نوکری ہوگی تو ان کے دیشاروں میں بڑا پریورتن لکھے گا بے خود کو سماج کی مکھ دھارہ سے جوتے چلے جائیں گے اس سے آنے والے دنوں میں بستر اور سرگجہ کی تصویر کافی بدل جائے گی جہاں علاقہ پچھڑا ہوا علاقہ پھر نہ رہ جائے گا وشیش کر نقسل پرابہویت علاقہ بستر میں یوہاں کو روزگار ملنے وہاں نقسل وادی گتویدیوں پر بھی انکش لگے گا کہا جا سکتا ہے کہ بھوپیش سرکار آدیوہ سنیوں کی سچی ہی تیشی سرکار ہے سہیوگی ستیپال سنگراج پوچھ سے ساتھ پرابہ شو پاندی پرابہویت علاقہ پرابہویت علاقہ